ایتہاں دھرم پبھاؤنا کرتے ہوئے پجھردے کا آج منگل میں پرویس بھوپال سے تندرہ کلومیٹر دور آج سائنگ کالین یہاں ہوا ہے سکھی سیونیاں گرام میں جہاں بہت ہی اصحا اور رومنگ کے ساتھ بھجو گئے کا یہاں پرویس کرائے گیا لوگ کی اصحا اور رومنگ کی ہم جتنی پرسنسہ کریں وہ بہت کم ہے اور یہاں بھجو گئے کا جو پرویس چل رہا ہے بیہار یہاں سے بھی دیشہ کی اور ہے اور اب آگے دیکھئے کہاں کہاں کن کے کن کے سبحاغ کا رنگ بھرتا ہے اور کن کو کن کو سبحاغ بلتا ہے لیکن ہم تو سوکھی سوانیاں کے سوکھی سیونیاں کے سبحاغ کی جرے سرحانہ کے لئے تالیوں کے انمجن آپ سے چاہتے ہیں اور آج کی سنکہ سمہ دھانگیا کرکرم سی سوکھی سیونیاں کے پرانگر میں آئیوڈیت ہے آج یہاں کے سنکہ سمہ دھانگی پسیس سبھی سدھالوں کا جو آج یہاں آئیوڈیت سنکہ سمہ دھانگی کا سیسا پرشارن پارس چینل جنوانی چینل پر مانی کیاپ کے مادہم سے دیکھ سن رہے ہیں سوکھی سیونیاں سماج کی اور سے ہارجے ہارجے ہرندن کرتا ہوں اور آپ کو لے چلوں سنکہ سمہ دھانگی اور اس کے پور پھجھ گردے کی منگر میں آشرباد سے ہمڈا اپنے آپ کو سکھ کریں گے تو بھولی آئیو میرے ساتھ نموست گروہ دیو نموست گروہ دیو نموست گروہ دیو بلے پہمارسی مرمان ساہ جی مہراج یقین اور پرسام پشکی جی مہم منتر کر رہا ہوں یہ سوکھی سیونیاں سماج کے منترے سری مکیش جی جینڈ ڈبو اور اس کے بعد تیار رہیں گے بھوپال کے پرسیس سراب پریوار سفن، وکاس اور انہو سراب جو ہمارے انہوہ جی گرائتن کے راکٹر پچارک منتر بھی ہیں اور پورے اس بھوپال پرواز میں اپنے بڑیو لیکھنی لوگ جان دی ہے شہوا کے ہے آپ تیار رہیں گے تیڈی سری مکیش جینڈ ڈبو منتری سوکھی سہونیاں سماج پوچھ گودے سری پرمار ساگر جی مہراج کے چڑھنوں میں سست ست بندن مہراج سری میں یہاں تیس سال سے جڑھا ہوں ایک بار آپ پہلے یہاں چکے ہیں منتر کی استیتی بھی دیکھیں میرا پریشن باستو کے بارے میں ہے کہ جس سمیں 91 میں یہ گزرت ہوئے اور سری جی آدیناج وغوان یہی تھے لیکن ان کی کرپہ ہم پہ نہیں برس رہی تھی کیونکہ بتایا گیا کہ ان کا مک جو ہے اگنے کون میں ہو گیا تھا گلتی سے پرتشتہ اچاری ہو یا آچاری سری جنسکی بھی گلتی سے اور دوس پرنام ہم کو بھوگتنا پڑا کہ مندر میں اگر بیدی پہ درار پڑھ جاتی تھی وہ بھی ہم لوگ نہیں سدربہ پا رہے تھے ایسی استیتیاں پڑھ گئی تھی اس کے بعد جب سے ہم کو یہ گیان ہوا کہ اس نے بھاستو دو سے اور جب سے بھاگوان نئے مندر میں براج مان ہوئے ہیں اور اب پوری پور کسا ہے تو ہمارا کام مرندر چل رہا ہے تو اس بارے میں میں آپ سے یہ جان کاری جایتا ہوں مہاراج گروہ جی کہ بھاستو کا کیا اتنا پرواب پڑتا ہے بھاستو دکھ رہا ہے تمہیں کیسے نہ کر سکتا تم خود ہی اپنے موں سے بول رہے ہو پراتکشے کیم پرمان دیکھیں بھاستو کا کوئی پرواب نہیں پڑتا یہ بات بھی غلط ہے اور بھاستو ہی سب کچھ ہے یہ بات بھی غلط ہے میں اس بات پر انیگ بار اس بشے پر انیگ بار پرکاش ڈال چکا آگے چلی شتن وکاس انہو سرراف سرراف پریوہر بھوپال اور شدات تیار رہنجی سنمیتی نوتن سنجیو مینال بہاریا پریوار اندور نموستو بھاستو سرراف پریوہر کے پوری پریوہر کے طرف سے نموستو 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 مہارات جی میرا پرسن ہے پرس پر سمبندوں میں سمبند اہینتہ کی استطیق آجانے پر پنا سمباد قائم کس پر کیا جا سکتا ہے تاکہ سوئیم کے اہنکار کو ٹھیز بھی نہ پہنچے اور پھرمکا نیوار اند بھی سمبادوں کی استطیق ہو جائے پرس پر سمبندوں میں سمباد اہینتہ ہونے پر سمباد کو کس طرح سے قائم کریں کہ اہنکار کو ٹھیز بھی نہ پہنچے اور اور ہم نیوارن کے لیے سمباد بھی استطاپیت ہو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ سمباد ہینتہ کی جڑ کیا ہے اہنکار یہ تو ہے جب تک اہنکار کو پشت کرو گے مدھر سمباد استطاپیت نہیں ہوگا اہنکار کو پشت کرنے سے بھی سمباد ٹوٹتے ہیں اور اہنکار کو چوٹ پہنچانے پر بھی سمباد ٹوٹتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اہنکار کو وشرجت کر آتمیتہ کو بڑھاوا دیں جب ہمارے اندر آتمیتہ ہوتی ہے تو کیسے بھی پریشتی کیوں نہ ہو سمباد قائم رہتا ہے یہ لئے کسی وجہ سے کسی کے اندر کوئی بھرم اتپن ہو گیا ہے اور اس وجہ سے آپسی سمباد ٹوٹ رہے ہیں تو ہمیں اپنے اہم کو گون کر کے سمبندھوں کو پرمختہ دینا چاہیے اور تھوڑی دیر کے لئے خود چھوٹا بن کر کے بھی پناہ سمباد پرارمب کر دینا چاہیے تو کام بن سکتا ہے ایک بار احساب ہوا پتنی کسی وجہ سے روٹ گئی بہتوں کی روٹ تھی سامنے والے کو پتہ نہیں تھا اس کی وجہ کیویل یہ تھی کہ پتنی زیادہ دھاروک کریانوں میں انیوالو تھا وہ پتنی کو ٹائم دینی پاتا تھا کچھ دن سے اس کی پتنی کھچی کھچی تھی معلوم پڑا کہ میری پتنی مجھ سے اس وجہ سے روٹھی جیسے اسے اس بات کا پتہ چلا وہ سیدھے اپنی دھرم پتنی کے پاس گیا دونوں ہاتھ جوڑ کر سب سے پہلے چھمایا چنا کی کہ معاف کرو مجھے تمہارا خیال رکھنا تھا ہنسنے کی بات نہیں ہے یہ اتھارت ہے سامنجس سے وٹھالنے کے لئے اتنا کرنا ہی ہوگا جو بات اس نے کی اور آپ اگر اپنے پریکٹیکل لائف میں یہ چیزیں اپنا لے تو دیکھیں جیون کا کیا مجا ہے اس لئے دھرم پتنی سے چھما یا چنا کی کہ مجھے معاف کرو مجھے تمہارا دھیان رکھنا تھا مجھے تمہارا خیال رکھنا تھا میں خیال نہیں رکھ بایا چونکہ تم جانتی ہو میری دھارمی کا روچی زیادہ ہے اب مہاراج کی آنے کی کرن میں اُدھر ڈھل گیا مجھے کوشش کرنی چاہیے تھی کہ میں تمہیں بھی لے جاتا پر میں اتنا بے وستہوں گھل ج گیا کہ تمہارا بھی خیال نہیں رکھا یہ میری گلتی ہے مجھے معاف کرو آگے سے میں تمہارا دھیان رکھوں گا معلوم سامنے والوں کے آنکھوں سے پانی ہی نہیں لگا عشو کی دھار بلے آپ دھار بھی کاریوں میں زیادہ آگے ہیں اس کا مجھے دکھ نہیں ہے دکھ اس بات کا ہے کبھی آپ مجھے بھی تو کہہ سکتے تھے کہ تم بھی چلو کبھی آپ مجھے بھی تو کہہ سکتے تھے کہ تم بھی چلو بندھو سمواد کو قائم رکھنے کے لیے آنطری جراہو ضروری ہے پریم ضروری ہے اس نے ہی اور سوجن سے ہی سمواد استھر ہوتے ہیں ہمیں کبھی بھی کسی کے پرتی من مٹاؤ ہو تو اس کی کمی دیکھنے کی جگہ خود کی کمی دیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے لیکن اہنکار کی ایسی دربلتا ہے کہ وہ ہمیشہ سامنے والے کی کمی گناتا ہے خود کی کمی دیکھنے کی کوشش نہیں کرنے دیتا ہے اور آروپ کی بحثہ جڑتا ہے تم نے ایسا کرا دیا تمہاری وجہ سے ایسا ہو گیا تم غلط میں سہی تھوڑا سا اسے پلڑ دو تم صحیح میں غلط کھیل پلڑ جائے گا معاملہ ہی بدل جائے گا یدی ایسا کرو تو سائب سب ٹھیک ہو جائے گا ملکل چلو سیمتی نیوٹن سنجی وینل لہای ایندار اس کے لئے تیار رہیں گے ڈاکٹر سنجی جین ڈاکٹر تیپٹی جین اور سترک سلجن سہپورا بھوپال نموستو گرو دیو ہمارا کشن میں پرشن یہ ہے عدیاتما کہتا ہے بندن بیبھاو ہے اور ستانترا سبھاو ہے اتا ستانترا رہو اور بیعوار کہتا ہے سائیم جیم سبھاو عدیاتما کہتا ہے بندن بیبھاو ہے اور ستانترا سبھاو ہے کیا پھر سے بندن بیبھاو ہے اور ستانترا سبھاو ہے ہاں بولو عدیاتما کہتا ہے اور بیعوار کہتا ہے سائیم نیم سے بند کر رہو دونوں پرشن پر بھروش سے پرطید ہوتے ہیں گرو دیو کربیا سمجھان کریں بلکل ٹھیک ہے کہیں بیرود نہیں ہے بیرود ہماری سمجھ میں جو عدیاتما کہتا وہ بھی ٹھیک ہے اور جو بہوار کہتا وہ بھی ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے کہ بستو ستنتر ہے اس میں کوئی شنسے نہیں بستو کی ستنترتا میں کسی بھی پرکار کا شنسے رنچ ماتر نہیں ہے لیکن اس بستو کی ستنترتا کو ادھگھاٹت کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا بندھنوی اپنانا پڑے گا آپ نے پیڑ کو دیکھا ہے پیڑ بڑا ہوتا ہے تو دھوپ گروی ورشات آندھی پانی سب کی بادھاؤں کو وہ سیم جھیلنے میں شمرت ہوتا ہے جلتا ہے ہوتا ہے لیکن جب اس پیڑ کو لگایا جاتا ہے تو پرارمبی دور میں اس کے چاروں طرف ایک ٹری گارڈ لگایا جاتا ہے کس لیے پیڑ کو بادھنے کے لیے یا پیڑ کو سرکشت بڑھنے کے لیے بولو مائک ہے نا تمہارے پر اگر وہ ٹری گارڈ ہتا دیا جائے تو کیا پیڑ سرکشت بڑھ پائے گا پھر ستتتہ پروا کاندھی پانی اور برشات کو جھیل پائے گا بس بیوار کی یہی بھوم کا ہے سمجھ گئے اسے اسی حد تک اپنا اور جیون کو آگے پراؤں ڈاکٹر سنگیر جین ڈاکٹر ٹریپی جین آسٹر پیڑک سرزن سہپورا بھوپال اس کے بار تیار رہیں گے پریہ پاٹنی رامگڑ جھارکھنڈ منچاس ان دونوں گروہر کو میرا اور میرے پریوار طرف سے نموستو 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 مہراج جی میری شنکہ یہ ہے کہ پریوارک دائتو ساماجک جمعیداریاں اور پوچھنا ورطی سیوہ تتھا ویعا ورطی سیوہ ان سب ہی میں ہمیں جیون میں کس کو پراؤں مکتہ دینی چاہیے پریوارک دائتو ساماجک کرتب دھارمی کڑیاں اور ویعا ورطی سیوہ ان میں کسے پراؤں مکتہ دینی چاہیے دیکھیں یہ سب کی اپنے اپنی پراؤں مکتہ ہیں اگر آپ مجھ سے کہو کہ کسے پراؤں مکتہ دیں تو میں کہوں گا جو سامنے آ جائے اسے پراؤں مکتہ دیں ٹھیک ہے اس میں ایک چیز آپ چھوڑ دیئے بیعاپاری جمعیداری چھوڑ گیا سائے یہ بھی ہونا چاہیے جب جوڑو تو پورا ہی جوڑ دیں سب کے برطی ایک سامانی وقتی کو جواب دے ہونا چاہیے لیکن تاتھ مکتہ کشے دیں آپ کا مول سوال یہ ہے پریوائر کی اپنی جمعیداری ہیں بیعاپار کا اپنا اسطحان ہے دھارمی کلیاؤں کا اپنا مہت ہے اور شیوہ کا اپنا اسطحان ہے اس کے ساتھ ایک اور جوڑ دو سوائم کا کلیان سمجھ گیا اگر وقتی سوائم کو کندر میں رکھ کر کے چلے گا تو سب کو اچھے سے نبھا پائے گا اور سوائم کو بھلا بیٹھے گا تو کچھ بھی اچھا نہیں کر پائے گا میں بات کو اور سپسٹ کرنا چاہوں گا سوائم کے پرتی ہم پہلے جمعیدار بنے میرا جیون سنتلت رہے سکھی رہے سانت رہے سہج رہے میں اپنے جیون کا کلیان کر سکوں یہ بات ہمیں پہلے سنشت کرنی چاہیے پھر دوسرے کم میں پریوار کے ساتھ اپنا سممند مدھرتہ پورو بنائے رکھنا چاہیے بیعپار کو میں تیسرے اسطحان پر دیتا ہوں کیونکہ بیعپار پریوار کے لیے ہے پریوار بیعپار کے لیے نہیں یہ بات دھیان رکھنا چاہیے یعنی جروت پڑے تو ہم بیعپار کو پرمکتہ دیں گے یا پریوار کو تو میں کہوں گا پریوار کو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ گھر سے اپنے آفیس کے لیے نکل رہے ہیں ارجینٹ میٹنگ کی طرف جانا ہے اور اسی سمیں پتہ لگا آپ کے پتا جی کو سینے میں جور کا درد ہو رہا ہے کیا کرو گے باپس گھر کے لیے ہو جائیں گے پتا جی کے لیے باپس کیوں پریوار ایک جمعہ داری میری پرات مکتہ میں میرے پتا جی پہلے ہیں میرا پروپیشن باد میں اب دوسری طرف دھارمی کریائیں دھارمی کریائیں ہمارے جیبن کے لیے بہت مہت تپون ہے اسے ہمیں کرنا ہی چاہیے اور اپنے پروپیشن کو اور پریوار کو اس طریقے سے ببستت کرنا چاہیے کہ ہم دھارمی کریائیں کے لیے سمیں نکال سکیں اسے ہمیں اپنی سروچ پرات مکتہ میں رکھنا چاہیے کہ دن کی شروعات میں پروپوش مرن سے کروں اپنی دھارمی کریائیں کے ساتھ کروں یہ ہماری پرات مکتہ میں ہونا چاہیے روز مرہ کی کہ میں اپنے دن چریہ کی شروعات ایسے ہی کروں گا میرے سمپرک میں ایک ڈاکٹر ہے برہمان ہے وہ صبح سے دیڑ گھنٹہ اپنے گھر میں پوجن کرتے ہیں اس دیڑ گھنٹے کی عوضی میں اگر پوجا کے ککش میں پرویش کر گئے تو کوئی کتنا بھی ارجینٹ کیس آ جائے وہ دیکھتے نہیں سب کو ان کو بولاوا یہ سمیں میرے لیے ہے اس کے بعد دن بھر میں جنتا کی شیوہ میں ہوں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ دیڑ گھنٹہ میں پرویش کی شیوہ کرتا ہوں تو دن بھر لوگوں کی شیوہ میں سمرت بن پاتا ہوں یہ دسٹک ہونا اب کئی لوگ ہیں پوجا پاتھ آدک دھارمی کریائیں تو کرتے ہیں لیکن جب کوئی بیعاپاری کی بیستتہ آ جائے تو سب سے پہلے دھارمی کریائوں میں کٹوتی کرتے ہیں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں گھر سے آپ مندر کے لیے بھگوان کے سانتی دھار آبی شیخ پوجن کے لیے نکلیں اور راستے میں ایک ایسا آدمی دکھ جائے جو چھے مہنے سے پیمنٹ رکھا ہے کیا کرو گے ہاں کیا کرو گے ہے نا اس کے پیچھے بھاگو گے کی بھگوان کے غلط کے بس یہ سوچ بدلنی چاہیے میری جو دھارمی کریاں ہیں وہ میری پاس مکتہ میں ہونی ہی چاہیے اور اس کے ساتھ یہ نت کی کرم کو آپ دنچریہ میں ایسی بیوستہ بنا لے اترکت کریاؤں میں آپ بیپار کو پرمختہ دے سکتے ہیں لیکن نت کی کریاؤں میں کٹوتی نہیں ہونے چاہیے سوائم کے لیے آپ اپنے شہت کے پردی جاگ رکھ رہیے یوک کیجئے پرانائیم کیجئے ہیلتھ کونسیس رکھے پریوار کے پردی آپ جاگ رکھ رہیے وہ ہماری پہلی پراتمکتہ ہونی چاہیے پروفیشن بعد میں پریوار پہلے بیپار کیجئے تو بیپار کا اپنا سمیں ہونا چاہیے گھر میں بیپار نہیں بیپار میں گھر نہیں لیکن جو دھارمی کریاؤں ہیں وہ اس کا سمیں سنشت ہونا چاہیے اس کا علمی کیول وہی ہونا چاہیے اسی پرکار گھر پریوار میں شیوہ کی پروفیشن ہونی چاہیے آج کل اس کا ابھاو ہو گیا ہے پہلے گھر میں کسی کو ہلکی سی کھانسی چلتی تھی تو باجو والا ترت اس کی پیٹ سہلانے لگتا تھا اب آدمی خانس خانس کے بے حال ہو رہا ہے بیٹا یا بہو ہے تو کھڑے کھڑے کہے گا کیسی تبیت ہے چلو ڈاکٹر کو دکھا لو آدمی تک سماپت ہو رہیے کی نہیں سمیدنا ختم ہو رہیے کیوں سنسکار نشت ہو رہے ہیں پہلے گھر میں بڑوں کی شیوہ کرنے کی پرنالی چلتی تھی پرکریا چلتی تھی پرمیتی تھی کوئی نہیں تو میں تو آپ سب سے کہنا چاہوں گا ہر وقتی کو چاہیے کہ اپنے گھر کے بڑے بجرگوں کی شیوہ کرنا شروع کرے تب ہی تمہاری سنتان شیوہ کر پائیں گے میرے سمپرک میں ایک شجن ہے جن کا بیٹا آج چوون سال کا ہو گیا ایک دن انہوں نے کہا کہ مراج میرا بیٹا جب تک روج میرے پیر کو ساپ کر کے پیر میں ایک مونوڈرم کریم ہوتی نہیں لگا لیتا تب تک سوتا نہیں ہے اگر لیٹ آیا گیارہ بجے بھی آئے تو میری اتنی شیوہ کر کے کرتا ہے اور مراج اس کا پھل میں دیکھ رہا ہوں کہ یہی کام اس کا بیٹا اس کے ساتھ کرتا ہے یہ پرمپرہ ہے آپ جو دیکھے گا بچہ وہی کرے گا پر کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھر کے بجرگ یا بیمار بیکتیوں کی شیوہ کرنے کے لیے آگے آتے ہیں آج زیادہ ہو گیا تو نرس لگا دیتے ہیں کتم کرتبوں کی تیشری تو یہ پروتیاں ٹھیک نہیں انہیں ہمیں دین چھریہ کا انگ بنانا چاہیے اور پرمک کرتب مان کر پورا کرنا چاہیے آج زیادہ ہو گیا تو نرس لگا پورا کرنا چاہیے میں سمادھان کرنے والے مونی شری پرمان ساغر جی مہراج کی جے ہو جے ہو جے ہو سمست رامگار جین سماج کی طرف سے نموستو مہراشی نموستو مہراشی نموستو مہراشی ایرہ ساغر جی مہراج کی بھی جے ہو جے ہو جے ہو مہراشی میرا پرشن ہے ان چھوٹی چھوٹی بچیوں سے جو چودہ پندر سال کی ہوتی ہیں اور پرتیبہ اسطلی جیسے سنسطانوں سے ہم اسے پڑھاتے ہیں اور وہ اتنی سرل ہوتی ہیں من کی اور اتنی پویتر ہوتی ہیں اور پھر ان کو کولیجیوں پڑھنے کے لیے بہا جانا پڑتا ہے تو وہ اپنے لکش کی پرابتی اور اپنے بھویس نرمان کو کیسے کرے ماتا پیتا کا اس میں ہم لوگوں کا کیسے اس میں یوگدان ہو اور وہ صحیح مطر کو بھی چین کرے ایسا تو اس لیے دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ جو بچیاں پرتیبہ اسطلی میں اچھے سے پڑھ لیتی ہیں وہ اتنی پریپک ہو جاتی ہے اتنی نکھر کر کے جاتی ہے کہ اس سے زیادہ کچھ کہنے اور کرنے کی آوشکتہ نہیں رہتی وہ اپنا جیون اچھے سے بنا سکتی ہے اینک بچیاں ہیں آپ کی بیٹی بھی پرتیبہ اسطلی میں پڑھ رہی اور ابھی اوچھ سکشا کے لیے باہر گئی ہے میں اس سے جب بات کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ یہ ایک دم تپی تپائی ہے کچھ کہنے کی بات نہیں ہے بچوں پر تھوڑا بھروشہ کرنا چاہیے زیادہ سنسے نہیں اور انہیں آگے بڑھنے کے لیے پریریت اور پروچاہیت کرنا چاہیے ساتھ ہی نظر رکھنی چاہیے کہ یدی کہیں سے کوئی کسی پرکار کا ان کو پرشٹیشن ہے اور کوئی بات ہے تو ہم آتمی سمواد اسطح پر کر کے انہیں پریریت کرے پروچاہیت کرے تو آگے بڑھ سکتے ہیں ان پر سک کرنا بھی اچھت نہیں ہے اور انہیں پوری طرح ان کے حال پر چھوڑ دینا بھی اچھت نہیں ہے دونوں کے مدھ ہمیں بیچ کا راستہ نکال کر کے اپنا کام کرنا چاہیے نموستو مہرشی پنکر سپاڑی جی اور روید ماندنا جی پاپا شرید ماند ماندنا جی تو میں چاہتا ہوں کہ ان کا ایک آپ کے مادھیم سے ایک بھوپال کے لوگوں کو ایک کیا آپ کا بھوشک کو لے کے جو آپ چاہتے ہیں کہ اس پریقے سے وہ تیار رہیں اور آپ کو یہ چالیس پچاس دن کیسا انوہب رہا جو ہم آپ کے مخابلوں سے سوچنا چاہیے کیونکہ آپ کی کیا گھوشنا نہیں ہو پائی ماند جی کہ آپ کا بیہار ہونا ہے تو جس دھنگ سے ہونا چاہیے تھا ڈاکٹر نریندی سیمتھ ہے کہ بہت اچھے سے بیدائی ہم لوگ پلان کر رہے تھے لیکن ہو نہیں پائی ماند اچھے سے بیدائی کرنا تھا ماند اے تو ہو گیا کہ بھوپال والے میری بیدائی کے لئے تلوے سے نہیں ماند جی آپ نے ہی گھوشنا کی تھی تو آپ نے گھوشنا کی تھی کہ جب جانا تو ہے ہی تو روک تو سکتے نہیں ہیں لیکن اب ایک اور موقع مل جاتا جیسی آگوانی ہوئی تھی ہم نے تو جس دن آئے تھا اس نے کہہ دیئے تھے کہ یہ گاڑی تو جانے والی ہے یہ بیچ کے اسٹیشن ہے تکنیکی کارنوں سے رکھتے ہیں یہ بھوپال والوں کا بھاگ ہے کہ ہم پندرہ دن کا سوچ کے آئے تھے دیڑھ مہنے کا لاب آپ کو بنے دیڑے دیڑھ مہنے سے بھی زیادہ ہو گیا چھیالیس سیتالیس بھی ہو گئے یہ آپ سب کا پن ہے اور بے شک آج آپ لوگوں کو امید نہیں ہوں گی کہ آج نکلیں گے پر نکلنا تو تھا ہی یہ دن کبھی بھی آگیا اور اچھا ہے کہ آپ کو پہلے سے پتا نہیں ہے پہلے سے پتا ہوتا تو مجھے معلوم ہے کیا ہوتا دیکھو اب ہی رونے لگے تو بات میں کیا ہوتا تو یہ تو ایک دن ہونا ہی ہے آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کا انبھو کیا ہے اور بھوپال کے بھوشت کے لیے آپ کی کیا درشتری ہے دیکھیں انبھو بھوپال کا بڑا اچھا ہے بیچ سال پہلے بھی جب بھوپال آئے تھے تو یہاں کی بھاوناؤں کا اجوار دیکھا تھا اور اس بار بھوپال آئے ہیں تو بھاوناؤں کی سنامی دیکھیں گے انبھو اتنا ہے بہت انتر آیا ہے اور میں یہی اپکشہ رکھوں گا کہ یہ بھاونائیں نیرانتر بنی رہے اور اپنے آپ کو دیو شاست گروہ کے ساتھ جوڑ کر آگے بڑھاتے رہے اسی میں ہمارے جیوان کی ساتھ تھا یہ ایک بہت جولند پریشن ہے ابھی اپنی میں نام نہیں لینا چاہیتا ایک سماج کی بچھی تھی بھوپال کا ہی قصہ ہے اتنا جرور بتاؤں گا آپ کو مارا جی چار مسلم لڑکے اس کو گھومانے کے لیے وہ لے آج ہمارا چکٹر نے ہم لے جائیں گے اور وہ کیس اتنا بڑا کہ اس کی افائی آر ہوئی اور کوٹ میں جا کر اس پہ سنوائی ہوئی تو دو جو سکچھم لوگ تھے مسلم انہوں نے تو اپنی بیٹی کو چھوڑوا لیا مارا جی اور دو جو اندر ہو گئے وہ پھر لڑکی نے دوسرے دن جا کر کوٹ میں کہا کہ یہ ہمارے فرینڈ سرکل کے لوگ ہیں یہ ہمارا معاملہ ہے تو جج کو مجبور ہو کر ان کو چھوڑنا پڑا ایسا ہو گئے مارا جی دیکھیں یہ سمجھیں کیول فپال کی نہیں ہے پورے دیش کی ہے با باپ کو چاہیے کہ بچوں کو اس طریقے سے سنسکار دے پالن پوچن دے کہ وہ اپنی مریاداؤں کو سمجھیں اترکت انمکتتہ دینے کا ایک پرینام ہے کوچنگ کوئی ایڈوکیشن اور اس میں اس طرح کی انمکتتہ جو مل رہی ہے وہ سب بہت گربڑی کر رہی ہے بچے کہتے ہیں فرینڈ ہے فرینڈ ہے فرینڈ ہے اور اس فرینڈ کے ساتھ جب پھراد ہوتا ہے تب آنکھیں کھلتی ہیں اس پر بہت گمبیرتا سے دھیان دینا چاہیے انوپ جین آئی آر ایس سب پریوار اوگ مہنجی نموستو مہنجی مہنجی یہاں بیدھان ہوا بھابنا یوگ ہوا آپ کا پورا آسیرواد ملا میں اس کو بھی بہت گونٹ اور بہت چھوٹا مانتا ہوں آپ کی یہ پچاس دن کی جو سب سے بڑی اپلپدی ہے وہ مجھے پرسوں رہت کو پتا چلی مہنجی میں جب جبلپور جا رہا تھا ایسی فرش کے ڈبے میں چار پانچ منتری میرے ساتھ تھے اور انہوں نے ایک سنکار کیا کہ پرمانس آگر جب اپل نہیں ہوتے تو سیاد وہ انڈے کا کارک سروک کر چکے ہوتے صرف آت کے جانے سے انڈے رکھا مہنجی پیسی سرما میرے ساتھ تھے اور مہنجی آپ انڈے کو بوکس میں بند کر کے جا رہے ہیں سرکار کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ اب وہ انڈے کا بطمک آگر مالیفت کر سکے کوئی صحیح ہوا کیا ساتھ بنا ہے مہنجی آپ کے آنے کا ایک نمیت بنا ہے کہ اب جہاں تک آپ بند کر کے جا رہے ہیں آپ سماج کی اور ہماری جمعہ داری ہے کہ آپ کی اس لائن کو ہم آگے بڑھائیں گے اور کسی بھی قیمت پر مندر پردیس کی انڈے مالیفت میں انڈہ نہیں وکرد ہو رہے تھے میری کل نے مردی دیوی سے بھی بات دی ہم لوگ قریب کریب مہنجی کل 22 منتری ساتھ میں تھے بیوک تنگا جی کے بیوامے جبل پر میں کبھی لوگوں سے میرا کیبل ایک انڈے کا رہتا ہے جب بھی کوئی منتری ملا اور میں نے چرچہ سرو کر دیتا ہوں تو یہ ہوا مہنجی تو آپ کو آپ ہی نہیں پورے جتنے بھی چیز ہیں سب آپ کے پرتی کردک ہیں مہنجی اور مہنجی ایک سوال میرا جو ہے ایک سنگا سمادان ایک سوال یہ ہے مہنجی کہ ہم سماج میں پچھلے تیس سال سے کام کر رہے ہیں لگ وقت اور ہم جب بھی لوگوں سے سیوگ مانگنے جاتے ہیں تو مندر کے لیے سب سے پہلے سیوگ ملتا ہے موردی کے لیے سب سے پہلے سیوگ ملتا ہے بدھان اور پنچ کلیارک کے لیے ملتا ہے لیکن مہنجی جب ہم لوگوں کی سیوہ کے لیے جاتے ہیں اسکول کے لیے جاتے ہیں فیس مانگنے کے لیے جاتے ہیں چکسہ کے لیے جاتے ہیں تو اتنا سیوگ نہیں ملتا میں بنمبر پراتنا کروں گا بہت ہی بنمبردہ کے ساتھ کہ آپ جیس کے جہن سنتوں کو کم سے کم اس بات کی پریڑنا دینا چاہیے کہ جتنا آپ مندر کے لیے دان کر رہے ہیں مورتی کے لیے کر رہے ہیں اس کا ایک بات کم سے کم سیوہ کاری کے لیے بھی لگائیں یہی میری بینتی ہے مارا جی لیکن جہن سماج میں یہ بات صحیح کہ مندر مورتیوں کے لیے بہت یوگدان ہوتا ہے لیکن سیوہ کے کاری میں بھی جہن سماج پیچھے نہیں ہے اور ہمارے گردیو کے آشیر بات کی ابھی بیکتی کے روپ میں جو پرنائیو ہے یہ سیوہ کا سیشتر تم پرکلب ہے بھاگو دے اس کا دوسرا ادھارن ہے اور کتنے بڑھ چل کر کے لوگ یہ کائر کر رہے ہیں اس طرح کے انس انسطان بھی ہے کل اس بھی شیفر کاپی بستار سے چرچہ ہوگی جب ہم میم سمیں تھے اس لئے آپ آگے بستاریت کرنے کی اپیکشہ نہیں ہے مہارا جی کل میں پرنائیو میں تھا اور پرنائیو کی پوری ٹیم کا یہ کہنا ہے کہ ایک ماتر کارگام ہے سنکہ سمادھان مہارا جی جیدل پرنائیو کی بات اس سنکہ سمادھان کے منچ سے کریں گے پورے دیش کو پتا چلے گا کہ پرنائیو کیا ہے شاید یہاں بیٹے ہوئے لوگوں کو بھی نہیں پتا مہارا جی کل میں باقی ہوا وہاں جب دے گا لیکن میں پرنائیو کی چرچہ آپ نے کی ہے تو میں کہیں دوں پہلے بھی اس منچ سے اس کی چرچہ آئی پرنائیو آچائر گردیو کے دب درشتی کی ابھی بکتی ہے اور جس طرح کا نام ہے ویسائم اس کا کام ہے پرنائیو سنسطان میں کوئی بھی بکتی ہے اب اکال مرن سے پیلت نہیں ہوگا یہ سب سے بڑی بات ہے آچائر مرن سے جب چرچہ میں بات کی تو بولے پرنائیو کا آسے ہی ایسی ہے کہ امر تو کوئی ہے نہیں آئیو کو پرن کریں سوستتہ کے ساتھ پرن کریں اور آج اشادھ روگوں سے گسیت لوگ وہاں سواستلاب لے رہے ہیں یہ گردیو کا ایک بہت بڑا وردان ہم سب کو اس میں اپنا تن مندھن کا سیوگ دینا چاہیے اوم میرے جیون کو پریورتت کرنے والے میرے گردیو کے چرنوں میں بارم بار نمن 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 نموستو یہ گردیو آج پورا لیکن اوپر تلوال لڑکی ہے میں پرم پوچھ آچاری گروہ وردیسہ آئے تھے تب ہولی کا سمائے تھا اور ہولی کے سمائے پہ گردیو نے اپنے مخاروین سے کہا تھا کہ وردیسہ ایک مہتری ایسی جگہ ہے جہاں ہولی پہ دیپا والی من گئی یہ دوسرا افسر آیا ہے کہ فاغون کا مہینہ چل رہا ہے گردیو اور ہم چاہتے ہیں اس ہولی پر ہم دیپا والی کیسے منائے گردیو آپ کے مخاروین سے یہ ہم سننا چاہتے ہیں آپ تو ہر روز دیوالی ہے گھر گھر کو سہالی ہے آپ لوگ آتے ہونا ہے روز دیوالی ہے آپ نے بھامنا بیکس کی ہے بات بالکل صحیح ہے میں جانتا ہوں آپ کی بھامنا کو سمجھتا ہوں لیکن یہ سوچو کہ کم سے کم گاڑی آتا رہی ہے ہے نا جتنا سمیں ادھک شدک ہوگا یہ تو بھوپال والوں کا بھاگ تھا اب تمہارا بھاگ جگ جائے تو وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ہم لوگ کوئی سنکلپپ نہیں ہوتے بھاؤ بھاگ نمس جوگی بسائے جس کا جتنا نمیت ہو تدن روپ خائر ہو جاتا ہے لیکن ہمیشہ ایک واقع دھیان میں رکھو مہتپون یہ نہیں ہے کہ ہمیں کتنا ساندھ ملا مہتپون یہ ہے کہ ساندھ سے ہمیں کیا ملا سمجھ گئے ایسے بھوپال ہو بھی دشاہ ہو یہ پورا مدھر پردیش کا یہ پورا چھتر خوب لمبے لمبے پرواز سے لابانویت ہوا ہے اس نے سکایت کرنے کا دھکار تھا آپ لوگوں کو نہیں ہے اب تو آپ لوگوں کو اس لمبے پرواز میں ساتھ دینے کی بات کرنی چاہیے کہ مہراج آپ چل رہے ہو ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے جتنا بنے گا اتنا جائیں گے تو مجھا ہے سمجھ گئے آپ سب کو پتا ہے ہم لوگوں کے سارے کارکم گردیو کے دورہ نظاریت ہوتے ہیں اور جس لکش کو لے کر ہم لوگ آگے بڑھا رہے ہیں بہت لمبی دوری ہے تو مجھے یہ بھی پتا ہے کہ پہلے اسٹیشن میں اتنا لمبا پرواز ہو گیا تو کوئی ٹرین لیٹ ہو جاتی ہے تو باقی کی اسٹیشنوں میں وہ ٹائم کبھر کرتی ہے سمجھ گئے تو ہمیں تھوڑا کبھر کرتے ہوئے چلنا پڑے گا اب دیکھو کیا ہوتا ہے بھاونا بھاونا اور میں پورے جیندیو بتانا چاہتا ہوں کہ آگامی انعیس تھروری کو پھج بھر جائے کا منگل میں پرویس بھی دشاہ میں پور ساو رہ سے حاصل کو بھاونا کے مدھ سمپن ہوگا گردیو کے چڑھنوں میں بار ام بار نموستو بھگوان نموستو بھگوان نموستو بھگوان گردیو ہمارے مکیش نے ہم سب بجیسہ باسیوں کی بھاونا تو آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے گردیو سوال کر لو جا جا اتنے کرپالوں ہیں کہ ہمیں سمیں ملے گا سوال یہ ہے گردیو آج کی بہت بڑی بھارت برس کی سمسیہ ہو گئی ہے یہ کہ چودہ کروڑوں بھارتیے چودہ فروری کو بیلینٹائن ڈے بناتے ہیں لیکن سوال کو پوچھ رہے ہوں یوہا پیڑی اس سچ کو جانتی ہے کہ اسی دن امر سعید بھگت سنگھ راجگرو سکھدیو کو لاہور میں فانسی کی سجا سنائی گئی تھی بسن جی اس بیسے میں کافی کافی میں بستار سے چرچہ کر دی اور وہ پاس ڈیٹیٹ ہو گیا کچھ اور پوچھتے تو مجھا آتا چلو آگے اچھی بار دوسرے نام بولی ابھیناس جی جین بیدیشا ابھیناس جی جین بیدیشا اس کے بعد تیار رہیں گے ڈاکٹر نرین جین بھوپال گروہ چڑھنوں میں پورے پریوار کے اور سے نموستو 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 مہارت سری مہارت سری بیس برسوں سے آپ سے لگاتا جڑا ہوا ہوں اور گردیب سمہچار پتوں کے مادیم سے آپ کے پرابچنوں کی شنکلہ ہے وہ دیتا آ رہا ہوں اس میں گردیب مجھے پنے ملتا ہے یا پھر جو پرابچن چھپتے ہیں اور پھوٹو چھپتے ہیں اس کے مارے میں جب مجھے مونی سری نے بتایا کہ یہ اگر گھولے کے دھیر پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کو پاپ بھی لگے گا تو مہارت سری سندھر میں میں کافی بیٹھت ہوا کہ یدی وہ سمہچار پتوں میں چھپتے ہیں میرے مادیم سے اور پھوٹو پہنچ جاتے ہیں کوڑے کے گھر میں تو کیا مجھے دوست لگتا ہے پاپ لگتا ہے ایسا نہیں ہے سمہچار پتوں میں جب کبھی بھی کوئی دھارمیک پتیخ ہو تو اسے سمحال کر رکھنا چاہئے پر یدی کداشت ایسے ہو جائے تو اس میں پرکاست کو کوئی دوست نہیں لگتا ہے آپ سب کا دھیان میں آکرشت کرنا چاہوں گا جب بھگوان گومٹیش کے سہسرابدی مہتسوں کی بات آئی پتر پترکاؤں میں ان کی تشبیریں چھپی اس سے پور پچیسوں میں نیروان مہتسوں میں جب پتر پترکاؤں میں سمہچار پتروں میں یہ پرکاست ہونے کو ہوا تو ایک بیچ میں بات آئی کہ اس کا تو انادر ہوگا سوی شادو سنتور سماج کی پربدجنوں کے مد یہ بات آئی کہ اس سے اب نہیں ہوگا اور نہیں ہونا چاہئے تب ایک ہی بات کہی گئی کہ جو انادر کر رہا وہ چھتر مان کر کے کرے گا تو پاپ کا بھاگیدار ہے کاغذ مان کر کے کر رہا ہے تو انادر کس کا آپی تو یہ تو دگمبرت کے پرچار پرشار کا آدھار ہے اس میں کوئی پاپ نہیں ہے اس لئے اس پرات کا کوئی بھی خلق نہیں کرتا ڈاکٹر نرین جین بھوپال ذاتی ہی دے مہنگی ویدی شاہ بولو بولو نرین جلدی شاہ مہراش شریح نے بولا کی ایسا کچھ نہیں بولنا کی سب کے آنکھوں میں آنس ہو جائیں بس دو بنتیاں میں پورے بھوپال کی طرف سے بولتا ہوں بندنا جی منیا جی سبی کی طرف سے بندیا ساگر کی چلبل دیکھو چھوڑ چلیے گل بندیا ساگر کی چلبل دیکھو چھوڑ چلیے گل سونی ہو گئی موری بگیا سونو ہو گو دل بندیا ساگر کی چلبل دیکھو چھوڑ چلیے گل بندیا ساگر کی چلبل دیکھو چھوڑ چلیے گل بڑا کہر ہے اسی سہر میں جس سے آپ چلے آئے گے گئی روشنی ایسے لگتا جیسے آپ چلے آئے گے گئی روشنی ایسے لگتا جیسے آپ چلے آئے گے ہم تو سوچ رہے تھے گروبر ہونی ہم کھینے گے اے ہم تو کھول رہے تھے گروبر ہولی ہم کھیلیں گے چطرماز کے سبی رنگ کو دیکھو ہم کھیلیں گے اے تو چھوڑ چلے یہ ٹولی دیکھو میں پورے گئ پال کی طرف سے مہارات جییی سے نمی ذات کرتا ہوں کہ اگوانی سے لے کر بیدائی تک آپ چکی کل جانے والے تھے کل میں سے جا گیا تھا اور مہارات جیی نے ٹھک سے آج ہی بیہار کر دیا یہ بہت بڑی ٹھک ہے کہ ہی گوشنہ ہوتی کہ مہارات جی کے آج بیدائی ہے تو باقی میں بہت سارے لوگ روحت ہیں آج بہت کم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ معابیر میڈیکل میں ابھی بہت کم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں سنگھا سمادان ہے پر مہارات جی آپ ایک ماترے سے بھکمان ہے جنہوں نے اتر سے دچھن اور پورا سے پچھن سنگھا سمادان جو دنیا کی سب سے بڑی پار سالہ ہے سب سے بڑا سامنی اکشاد دیا ہے اس سے آپ کو ایسے جڑا ہے کہ ہم پورے ایک کڑور جین اب ایک سوت میں آپ کے کارن بن گئے ہیں اس بات کی ہمیں بہت غرب ہے اور بس میں مہارات جی پاکی آگے بولتا رہا ہوں مہا منتر کر رہا ہوں ویڈی شاہ کے ہردے ایسرے ہردے سمجھی ہردے جی موہن جی کو ہردے موہن جی ہردے موہن جی اور سواہ تیار رہیں گے سری مہن تمہار جین اسکشن منتری منرے گا مہدے پردیش پرم پوج پرمان ساگر جی بہراج کے چرنوں میں میں اپنی اور سے اور ویڈی شاہ کے جین سماج کی اور سے ترے وار نموستو ورپیت کرتا ہوں نموستو مہارات جی الہر ساگر جی مہارات کے چرنوں میں میں نموستو ورپیت کرتا ہوں نموستو مہارات جی مہارات جی آپ کا بیہار ویڈی شاہ کی طرف ہوا ہے یہ جان کر ویڈی شاہ میں ہرش کی لہے دون گئی ہے چاہے پروش ہوں چاہے آدمی ہوں چاہے بچے ہوں سب لوگ بہت افتھکتا کے ساتھ آپ کا انتظار بیڈی شاہ میں کر رہے ہیں کردیو بیڈی شاہ میں سموسرن مندر کی نیو آپ نے رکھی تھی آپ نے ڈالی تھی اُدھے گری پر بہت بیپریت پریشتیوں میں آپ کا چاترماس ہوا تھا اور آپ نے اس طرح میں سموسرن مندر کی بات وہاں پہ کہی تھی اب آچاری شریف کے آشیرواز سے مستعمل سرن مندر اتینت پرگتی کی اور ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سٹیشن پر گاڑی کم رکھے گی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ایک ماترستان بیڈی شاہ ہے جہاں بھگوان کے چار کلیاڑک ہوئے ہیں پورے مد بھارت میں ایک ماترستان ہے جس میں چار چار کلیاڑک ہوئے ہیں اور کہیں نہیں ہوئے نہ ساگر میں ہوئے نہ ککنی میں ہوئے نہ ستنا میں ہوئے نہ جبرپر میں ہوئے نہ کہیں نہیں ہوئے اور ایسی بھومی پر پہنچ کر چار کلیاڑک کی بھومی پر پہنچ کر آپ تین دن کہتے ہیں میرا بیڈی شاہ کی پوری سواج اور پوری جنتہ کی عورتیں آجین سواج کی عورتیں بھی جینے تر سواج کی عورتیں بھی بارام بات بہتنو کرتے ہوئے آپ سے نویدن ہیں کہ آپ بیڈی شاہ کو جنگشن مان کر ترہا اس توپید بلانے کی کرپا کریں ایک کہانی سناو ایک لڑکا لڑکی سے پریم کرتا تھا اب لڑکی سے پریم کرتا تھا تھوڑا تھوڑا پریم لڑکی کو بھی تھا اب وہ بار بار لڑکی سے کہے کہ تم مجھے پریم کرتی ہو تم اس سے سادھی کروگی تم اس سے سادھی کروگی تم اس سے پریم کرتی ہو تم اس سے سادھی کروگی اب جب چاہے وہ پوچھے تم اس سے سادھی کروگی سادھی کروگی جب ملے میں تم سے پریم کرتا ہوں تم اس سے پریم کرتی ہو سادھی کروگی تو اس نے کہا نہ میں پریم کروں گی نہ سادھی کروں گی اس لئے زیادہ بار بار مت کرو پریم کرو اپنا کام کرو چلو آگے ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کل میں نے اس بات کو کہا تھا پرمپو جے گردیو نے ماتری بھاسا کو بڑھاوا دینے کے لیے ہمیشہ سماج کو جاگرت کیا ہے اور یہ بات صحیح ہے کہ جب ہماری ماتری بھاسا ہماری پاتھکرم کا آدھار بنے گی تب ہی دیش کی شمنتی ہوگی اور ہماری ماتری بھاسا کے نام سے ایک پستک ابھی پرکاشت ہو رہی ہے یہ پستک ایسی پستک ہے جو ہماری ماتری بھاسا کے مہت کو بہت اچھے طریقے سے رکھانکت کر رہی ہے اس میں آچارشی ایک طرف ہے انت میں بھارت کے پردھان منطری کا بکتب ہے اور دیش کے انیک پرمک جنوں کا جو بھاشا وید سکھا وید اور اپنے ببین چھتروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا بکتب ہے اور یہ اپنے آپ میں بہت ہی مہت اپور قطع ہے یہ قطع ہر قطع کو پڑھنی چاہیے اور لوگوں کو پڑھانا چاہیے ساسن اور پرشاسن سے جلے لوگوں کو بھی پڑھانا چاہیے دیش کا وکاس تبھی ہوگا جب ہم سکھا کا مادھم اپنی ماتری بھاسا کو بنائیں گے گردیو کا یہ واقع بہت ہی پیرک ہے وہ کہتے ہیں راکھ کی نیو پر نرمان پھر بھی سمبھو ہے راکھ کی نیو پر نرمان پھر بھی سمبھو ہے کن تو کسی ویدیشی بھاسا کی نیو پر راشت نرمان اسمبھو ہے دنیا کے کیول آٹھ پرتیشت لوگ ہی ایسے ہیں جو انگریجی بھاسا کا پریوک کرتے ہیں باقی لوگ گہر انگریجی بھاسی ہیں اور دنیا کے سارے گہر انگریجی ملکوں میں وہاں کی ماتری بھاسا میں ہی سکھا دی جاتی ہے چین میں چائنیج بھاسا کا فرانس میں پھینچ بھاسا کا جاپان میں جاپانی بھاسا کا اور ان ان چھوٹے چھوٹے دیسوں میں ہی وہی بھاسا ہے پر کچھ بٹیس اپنیویس بنے ہوئے کچھ راجیوں میں جو ستنترتہ کے بعد بھی آج گلام مانسکتہ بنائے ہوئے ہیں وہاں انگریجی کا چلن ہے ماتری بھاسا کا چلن نہیں ہے ہمارا بھاسا سے بھرود نہیں انگریجی سے بھرود نہیں انگریجیت سے بھرود ہے تو یہ ماتری بھاسا کو آگے بڑھانے میں ہم سب کو اپنا یوگدان دینا چاہیے جین بیدیا پیٹ نے اسے پرکاشت کی ہے اور یہ آپ کو دھرمو دے بیدیا پیٹ اور بکاس اپسیٹ سے اس کو پلک دیتا ہے پرکاشن سے پور ہی آپ لوگ اپنی اپنی پرتی کو سرکشت کرائیں اور یہ پستک ہر بکتی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے ایک ایک بکتی اپنی اور سے سو سو پستکیں منگا کر جن جن کو باتے تاکر اس مہا یگ میں آپ اپنی بڑی آہوٹی دے سکے سنیم حمد دکھمار جنہیں سلامتے ہیں اچھے نیائے کے اوقات پرامانی نیا جیسے سنیم کی جائن ساتھ مانو آج دکار کی ایوگ کیا دیکھش مدد پردین مانو آج دکار کیا دیکھش میرا و میرے پڑیوار کا کرنا پر پڑیوار کا منبچن کائے سے تروار نوستو 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 مہراجی میں ایک بہت بھائی مہتمون کہ آپ کے اس بحپال پرواز کے دوران ایسا ماحول جس سے ایک گوہ سالہ کا جو اسو تھا کہ گوہ سالہ بستار کے لیے سرکار کی طرف سے دردش نہیں تھے وہ کل جاری ہو گئے ہے تو اب یہ جو گوہ سالہ ہیں جو اپنا بستار کرنا چاہتی ہے تو ان کو جو نوی گوہ سالہ جو سرکار بنا رہی تھی بہت ہی سویدھائیں ان کو ہی مل سکیں گے بہت ہی اس میں میرا ایک بیتھا تھی میری کہ گوہ پالن کا جو گھر گھر میں ہونا چاہیے آپ نے ایک بار کہا بھی تھا پہلے کہ جہرے گھر میں گائے ہوگی تو ساری عادی بیادی دور ہوں گی اور گوہ پالن کے لیے لوگوں میں ابھی نہیں جا کر ہو پایا ہے اس کا میں نے ایک کاران جو میں نے نکالا ہے کہ اس کی سکھا اس کی جانکاری پہلی کلاس سے دسمی کلاس تک میں کوئی جانکاری اس میں نہیں پڑھائی جاتی ہے میں نے جو پڑھا تھا وہ ہی آج بھی لوگ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں پہلی کلاس سے دسمی کلاس تک اس لیوس میں ہی سامل ہو اور ایسے جیسے پھیجس تیمستی کے پریکٹیکل نمبر ملتے تھے لوگوں کو ایسے پریکٹیکل اس پہ ہو کہ گائے لگانا کون جانتا ہے گائے کا چرانا کون جانتا ہے اس کو بھی نمبر ملے تب جا کے یہ آج کی جنرلیشن میں اس کے پر تھی بھاو جاگرت ہو جیسے دن یہ سنیتی لاغو ہوگی اس دن ہر گاؤں میں گوکل اور برندہون کی انشلک ہوگا آپ کا سجاہ بہت ہی اچھا ہے اور مدبدش حسن نے گوہ سالاؤں کی وستار کیلئے جو نرلیشن میں لیا ہے ہمیں اس کا تہے دل سے سواغت کرنا چاہیے اس حسن کے لوگوں سے نرلتر ہماری بات چیز چل رہی تھی خاص کر اس کے سچیب منوش سری واسطہ سے دو تین بار میں نے وقتی کا تستر پر یہ بات کی انہوں نے اتنی جلدی سے لاغو کرا دیا مجھے اس کی امید نہیں تھی سری واسطہ صاحب کو میری اور شاشعباد اور اس کاری کے لئے پورے مدبدش سرکار کا بھی دھنے باد آپ سب کو دینا چاہیے جو ایک اچھی پہل سرکار کے دور ہے مانو ادھکار آیوک کے ادھکس ماننی سری اینکی جین صاحب اور ان کے ساتھ سرگی سنگھ جو لوگ آئیو تدھکاری ہیں انہیں بھی آمانتی کر رہا ہوں سممان کے ساتھ آجے یہ موستو محراج میرے تو آج کوئی شنکہ سماندھان کے ساتھ سوال کا لئے نہیں تھا میں کل جبلپور گیا تھا ابھی جبلپور سے بوپال روٹ رہا تھا تو مسیس کا ٹیلپون آیا ہے ویدی سار یہاں کے بیچ میں شنکہ سماندھان دیکھ رہی ہوں گی وہ کہ مہاراج یہاں پہنچ چکے ہیں اور راستے میں یہاں آپ درسن کر کے آئے تو میں نے ترنت ٹیلپون یہاں کے ٹی ای صاحب کو کروا کر کے میں نے کہا بھئی کس جگہ ہے لے چلنا تو آپ کے درسنوں کے لئے ہی آیا ہوں شنکہ سماندھان تو میں دیکھتا بھی ہوں سنتا بھی ہوں ہمارے میمبر صاحب جو سربجد سنگ جی ہے آپ سے پرچت ہے بڑھوانی میں رتلاب میں آپ کے جگے ہم نے وہاں بھی درسن کی ہے بوپال کے علاوہ تو میں نموستو کرنے کے لئے یاستو آیا ہوں نموستو مراج سالو اگرا سربی سونی پھوشیں گی مہتر میں جس آپ سے ملنے آئے تھا آپ سے نوشکر کرنے آئے تھا پر میں چونکہ جس وشہ پہ بات سل رہی ہے میں ایک شکشہ سے سمندت مدے پہ مہدے کہنا چاہتا ہوں ایک تو شکشہ ہوتی ہے جو ہم سکول سے بچے پڑھتے ہیں کھا کھا گا اے بی سی جس میں رٹافیکیشن بھی بہت ہوتی ہے ایک شکشہ ہوتی جس میں ہم بھاوق اور سماج سے لیتے ہیں وہ شکشہ کیسے اور ہم یوگے بنا سکتے ہیں جس میں کی سبھی بچے اور بڑے جو ہم دن پرتی دن لوگوں سے سکھتے ہیں جس سے ہم اور اچھا بڑے اور ایک اچھا انسان بنے مہدے اس میں کچھ مہت اچھی بات ہے کتابی گیان کے علاوہ بہواری گیان ہم کیسے سکھیں بہواری گیان ہم تبھی شیک پائیں گے جب ہم اپنی پارمپری کے باتوں کو پوری طرح آتما شاہد کر کے چلیں پہلے گھر گھر میں سنیوت پریوار تھا لوگ ہوتے تھے آپس میں ملتے جلتے تھے باتچیت ہوتی تھی گاؤں میں چھوپال ہوتے تھے وہاں لوگ بیٹھتے تھے باتچیت ہوتی تھی اب یہ سب چیزیں چلے گئی کلچر کلپ کا آ گیا اور کلپ کلچر میں پوری کی پوری پشمی سنسکتی ہاں بھی ہو گئی اس نے ہمارے سوچ کو بری طرح پہ بھاویت کیا اس سے ہمارا پورا کا پورا تنتر بگڑا آج کی جو سکشہ ہے اس سکشہ کی نیتی میں بھی بہت ساری ایسی کھامیاں ہیں جو ویکتی کے سروانگین بکاس میں بادھک بند کیا تو ہمیں ان سب باتوں پر بہت کمبھیتہ سے بیچار کر کے اپنی پوراتن سانسکتک نشتہ کو پھر سے جاگرد کرنا ہوگا تب ہی ہم ان باتوں کھو لوٹا پھر سری مکیش چندن نگر سری مکیش چندن نگر سری دو منٹ سمیسے سے سری مکیش جی چندن نگر نیو نیشی کے چوڑنوں میں تی بار نمازتو ہی گردیب ہم لوگ سماج میں کوئی اگر آیوجن ہوتا ہے اس کی پوری بھوجن ویبستہ کو سنچالت کرتے ہیں اس دوران ہم سے کئی ٹوٹیاں ہوتی اور ہم کئی لوگوں سے جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ مہراج شریف ہمیں یادیس ہوتا ہے کہ آپ ان کا ایک بھی دانہ ورث نہ پھیکیں لیکن کئی لوگوں کی ہماری بھابناؤں کو نہ دیکھتے ہوئے بھی بھوجن کو بری طرح ورث کرتے ہیں اور اس دوران ہم سے جو آیوجن میں کارکم چلتے ہیں ان کو بھی نہ دیکھ پاتے ہیں نہ ان میں صحیح کر پاتے ہیں تو آیوجن کے دوران ہم کو آپ لگتا ہے ایک بھونے لگتا ہے بھوجن کرانا ایک بہت 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 جمعیداری ہے اور بھوجن بیبستہ جو بھی شمحالتے ہیں وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں لیکن یہ آپ کا بیویک ہونا چاہیے کبھی جوٹھا نہیں چھوڑنا چاہیے